کس پری آئے مگیا جمبو دیپ کے چھتر گیان پا کر پرمیسور کے طلح ہو جاؤ گے جب ستری نے دیکھا کہ اس ورکس کا فل کھانے کے لئے اچھا اور دیکھنے منبھاؤ اور بدھی دینے کے لئے چاہنے یوگے بھی تھے تب اس نے اس کو توڑ کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اس لئے انہوں نے انجیر کے پتے زوڑ توڑ کر لگوٹھ بنا لئے تب یوہا پرمیسور جو کی دن کے ٹھنڈے سمیں واتیکہ میں پھرتا تھا پھرتا تھا کا سبد ان کو سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی واتیکہ کے ورکسوں کے بیچ یوہا پرمیسور سے چھپ گئے تب یوہا پرمیسور نے پکار کر آدم سے پوچھا تو کہاں ہے اب یوں بھگوان نیوینہ بیراو کیتس ہے تو بھگوان کیسا نیوینہ بیراو آدمہ تو پوچھے ہیں بات یہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ستائی سامنے آگے دیکھنا اس نے کہا میں تیرا سبد باری میں سن کر باری میں یعنی بگیچی میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا اس لئے چھپ گیا اس نے کہا کہ کس نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے جس ورس کا فل کھانے کو میں نے تجھے منع کیا تھا کیا تُو نے اس کا فل کھایا ہے آدم نے کہا جس ستری کو تُو نے میرے سنگ رہنے کو دیا ہے اسی نے اس ورس کا فل مجھے دیا اور میں نے کھایا تب یوہا پرمیسور نے ستری سے کہا یوہا پرمیسور نے ستری سے کہا یو سی او نا سی تُو نے یہ کیا کیا ستری نے کہا کہ سرپ نے مجھے بھیکا دیا تب میں نے کھایا اب آگے دیکھو اب پرش نمبر دس پہ اب اتپتی تین اور چار تین اتپتی تین ہی چل رہی ہے آیت نمبر بیس میں آدم نے اپنی پتنی کا نام ہوا رکھا پھر یوہا پرمیسور نے کہا منس بھلے برے کا گیان پا کر دیکھنا جان سے اے ہے ہم میں سے ایک کے سمان ہو گیا اسے سے دھے کے پرماتما ان کے حساب سے وہ دیوتا ہیں اور ایک سے ادھیک ہیں پرش نمبر دس پہ اب اتپتی تین اور چار تین اتپتی تین ہی چل رہی ہے آیت نمبر بیس میں آدم نے اپنی پتنی کا نام ہوا رکھا اور جتنے منس جیویت ہیں ان سب کی آدم آتا ہوئی ہیں اور یوہا پرمیسور نے آدم اور اس کی پتنی کے لیے چمڑے کے انگ رکھے بنا کر ان کو پہنائی یعنی بھگوان اڑے کھڑے تھا انت بات کرے تھا ان کے کپڑے بنوائے چمڑے گے انگ رکھے ارمتی پر آئے تو نرہکار کتے رہ گیا پھر یوہا پرمیسور نے کہا منس بھلے برے کا گیان پا کر دیکھنا جان سے ہم میں سے ایک کے سمان ہو گیا اسے سدھہ کے پرماتما ان کے حساب سے وہ دیوتا ہیں اور ایک سے ادھیک ہیں پھر یوہا پرمیسور نے کہا منس بھلے برے کا گیان پا کر ہم میں سے ایک کے سمان ہو گیا اسے سدھہ کی ایک سے ادھیک پربھو ہیں بائیبل میں اس لیے اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑا کر جیون کے پھل ورکس کا پھل توڑ کے کھالے اور سدہ جیویت رہے آگے دیکھو اب دیکھنا ایک سے ادھیک پریشن نمبر تیئیس پہ اور اتپتیس سولہ سولہ میں جب ابراہم ننانوے ورسکہ ہو گیا تب یوہا نے اس کو درسن دے کر کہا بتاؤ نرہکار کی تو گیا درسن دے کر کہا میں سروس اکتیمان ایسور ہوں میری اپستیتی مچل اور سدھ ہوتا جا میں تیرے ساتھ وچہ بند ہوں گا اور تیرے ونس کو اچند ہی بڑھاؤں گا اور تب ابراہم مو کے بل گرا اور پرمیسور سے یہ باتیں کرتا رہا کرتا گا دیکھ میری وچہ تیرے ساتھ بند ہی رہے گی اس لئے تون جاتیوں کے سموں کا مول پتا ہو جائے گا آگے دیکھو یہ ساکار ہو گیا سدھ آگے دیکھاتے ہیں یہ دیکھئے چوبیس پریسٹ پہ اپنے اتما کتی کنسپٹ کلیر ہو جائے گا پرماتماں کیسا ہے یہاں دیکھئے گا چوبیس پریسٹ پہ اس میں اٹھارہ نمبر تین اتی تھی اٹھار میں اجائے میں اور اس کے ایک نمبر ابراہم ابراہم ممرے کے بانج ورکسوں کے بیچ کڑی دھوپ اس نے تمبو کے دوار پر بیٹھا ہوا تھا تب یوہا نے اسے درسل دیئے یوہا پرمیسور نے جیسے یوہا کرنے لگے پہلا پرمیسور نے یوہا کہو چاہے پرمیسور یہ نکیس صاحب سے گوڑ کہو چاہے یوہا کہو اسے درسل دیا تب یوہا نے اسے درسل دیا یعنی بھگوان دیکھا اس نے آنکھ اٹھا کر درشتی کی تو کیا دیکھا کہ تین پرسل کے سامنے کھڑے ہیں یعنی یہ تین برمہ بشنوں محیس یہ تینوں ہیں جب اس نے انہیں دیکھا تب وہ ہے ان سے بھینٹ کرنے کے لیے تمبو کے دوار سے دوڑا اور بھومی پر گر کر ڈنڈوت کی اور کہنے لگا ہے پربو یدی مجھ پر تیری انوگرہ ہے کی درشتی ہے تو میں بنتی کرتا ہوں اپنے داس کے پاس سے چلے لے جانا میں تھوڑا سا زل لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس ورس کے نیچے بھی سرام کریں پھر میں ایک ٹکڑا روٹی لے آؤں اور اس سے آپ اپنے جیو کو ترپ کریں تب اس کے پستات آگے بٹیں کیونکہ آپ اپنے داس کے پاس اس لیے پتہ رہے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو کہتا ہوں ویسا ہی کر اپنا دماؤں اب اس داس کے سامنے سمسیاری ہے کہ میں کہوں ساری سچی اور جس بھی دھرم کے بارے میں داس ان کے صدگرنتوں کے ادھار سے بتاتا ہے وہ سارے بدکیں اگرام پال جھوٹ بولا ہے ایتا آلوچنا کرتا ہے آلوچنا کر رہا ہوں میں ایتا کتی تمہارے گرنت پڑھ کر سنا رہا ہوں جس چپٹر کو آج تک آپ نہیں پڑھ سکے جس بیورن کو وہ داس آپ کے سامنے روبرو کرا رہا ہے اور وہ سپسٹ ہے اب یہ وہاں سے وہ تینوں چلک ہے کہیں اور گئے ہیں آگے دیکھو اب پتیس پہ چوبیس پہ ہم نے پڑھ لیا یہاں تک یہ پتیس پہ آگیا ہم اس کے اٹھارہ کی سوڑمی آئیت پھر وہ پرس وہاں سے چلے اور صدوم کی اور درشتی کی اور ابراہم انہیں ودا کرنے کے لئے ان کے سنگ چلا تب یوہا نے کہا یہ جو میں کرتا ہوں اسے کیا ابراہم سے چھپا رکھوں اب ہمارا جو دس سے وہ لکھتے ہیں پھر یہ کہاں چلے گئے یہاں آگے یہ کہاں چلے یہاں آگے یہ دیکھیں گا یہ وہی پتیس پریشتہ ہے ہم پڑھ تیار ہیں سانج کو وہ دو دو دوٹ ایک تک این اور ٹل گیا دو دوٹ یعنی دو بھگوان صدوم کے پاس آئے اور لوت صدوم کے فاتک کے پاس بیٹھا تھا ان کو دیکھ کر وہ ان سے بہنٹ کرنے کے لئے اٹھا اور موں کے بل جھکڑنود کر رہا کہا میرے پربو اپنے داس کے گھر پدھاریے اور رات بھر بھی سلام کیجئے اب اس میں کوئی اور قصر رہ گی یہ صدوان میں کے بھگوان نر آکار ہے منو صدر سے ہے جتنے بھی دیوتاں ہیں یہ سب ساکار ہیں اور تینوں دیوتاں برماوی سنو محیس ہی سب کے کنٹرولر ہیں اب پویتر بائیبل میں اب ہی آپ نے پویتر بائیبل میں پڑھا کہ پرماتما منو صدر سے ہے اس نے چھے دن میں شرشتی رچی اور ساتمیں دن تکت فرضہ ویراجہ ساتمیں دن تکت پر جا بیٹھا تو جہاں تکت پر ویسرام کیا تو کلیر ہے پرماتما ساکار ہے بات کر رہا ہے واتی کا مٹیل رہا ہے تو پھر نر آکار کتے رہے گے اب دیکھنا پویتر قرآن شریف یہ دونوں صدگرنت رل ملک ہے یہ صد کریں گے کہ پرماتما ساکار ہے نر آکار ہے اور اس کا نام کبیر ہے یہ پویتر قرآن شریف سیروانی سنسکرن اس میں کیا لکھا ہے یہ ہے وہ ہے کتاب ہے یہ ہے وہ ہے الہمی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے کی گنجائس نہیں جس میں کوئی سندھے نہیں قرآن شریف مترزم ہے اس کا یہاں دیکھو اس کا عرص یہ ہے سانواز سٹیپن ساستری عربی پدتی پر ناغری لپی میں سیروانی سنسکرن پرکاسک ہے لکھنو کتاب گھر موسم بھاگ سیتا پر روڈ لکھنو اور دیکھو دیکھو اس کے پریشت نمبر 604 سے پرحرم کریں گے سورت پھرکانی 604 پریشت پہ سورت پھرکانی ہے یہ یہ قرآن شریف ہے اور سورت پھرکانی 25 اس میں ہم نیچے یہ ہے اس کا عربی بھاسا میں اور اردو میں لکھی ہے عربی بھاسا لکھی اردو میں ہے یہ بھاسا عربی ہے اور لکھی گی اردو میں جیسے یہ ہندی میں لکھ دی ناغری لپی میں انکاد جولیلوان ان آلی ہن آلی تان اس طرح کی یہ سارے جو لکھ رکھے ہیں یہ ہے اردو بھاسا لکھی یہی رکھیں یہاں دیکھو تو یہاں اس میں 52 آیت دیکھتے ہیں یہاں سے پرار ہوتی یہ 50 سمافت ہوئی اس میں دیکھا یہ عربی بھاسا ہے اس میں لپی کیول دیو ناغری ہے بی ہی جہادن کبیرن اس کو کبیرن کہو کبیرہ کہو اب اس کے اس کنسپٹ کو بھی کلیر کرنا پڑے گا اب آپ کو قرآن مزید یہ بھاسا یعنی لکھنے میں اس میں قرآن مزید میں اور قرآن شریف میں اکثر کا بھی انتر نہیں ہے لیکن انوادک نے عربی بھاسا سے ہندی ناغری میں لکھتے ہوئے اس کو وہ کیسے بھی لکھ سکتے ہیں کبیرہ کبیرن یہ دیکھیں قرآن مزید متردم میں عربی مطن آپ ہم